بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو گائز دوپہر کا ٹائم ہے اور کھانے کا ٹائم جو ہے شروع ہو چکا ہے مشیدے نوٹی بنا لی ہیں میں نے ساتھ میں بنایا ہے عربی گوشت تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ پوری ریسپی شیئر نہیں کر سکی انشاءاللہ نیکس ٹائم ضرور کروں گی اور ساتھ میں آم ہیں گرمہ گرم روٹی ہیں اور ساتھ میں تھوڑ سے فروٹس بھی ہیں اور ابھی ہم کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد ہم آج نکلیں گے آؤٹنگ کے لیے پندی پوائنٹ تو ہم آج پورا دن وہیں گزاریں گے موسم بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو کھانا ہم کھا رہی ہیں تو اس کے بعد ہم نکلتے ہیں پندی پوائنٹ تو ماشاءاللہ جی گائز ہم پہنچ چکے ہیں پندی پوائنٹ کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور یہاں موسم جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور کافی رش ہے اور جو بادر ہیں وہ نچے کے طرف آ چکے ہیں ابھی تھوڑی تھی پہلے بارش ہوئی تھی اور امید ہے کہ اب دوبارہ بھی بارش ہوگی اور یہاں انکل جو ہیں انہوں نے یہاں شاپنگ کی چیزیں لگائی ہوئی ہیں کچھ پرس ہیں ماشاءاللہ بچوں کی چیزیں ہیں کیپس ہیں اور گیمز ہیں کھلنے کے لیے اور شاز بھی ہیں موسم بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورت ہے پیارے پیارے سے بچی ہیں اور آگے جو ہے آئس کریم ہیں اور بچوں نے زید لگا یہ کہ آئس کریم کھائیں گے تو ہم یہاں سے آئس کریم لیتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں موسم کے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ موسم دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور رومی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہے اور آگے بھاگا جا رہا ہے خوشی سے اور ماشاءاللہ اور ہم نے جو ہے شالز اوڑی ہوئی ہیں درسیاں پہنی ہوئی ہیں بہت ہی ٹھنڈ ہے اور یہاں جو ہے فیملیز آئیوں ہیں یہاں پکوڑے ہیں انڈے ہیں اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں چائے بھی ہیں شاپنگ کی چیزیں بھی ہیں اور اسی شاپنگ ہم نے بھی کی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بھی شاپنگ کر رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ آکے اور آگے چلتے ہیں موسم ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں جو ہے سویٹس ہیں جلیبی ہیں اور وہ لگیں ہیں یہاں فیملیز جو ہیں بیٹھ کے کھانا انچوائے کر رہی ہیں چائے پی رہی ہیں اور یہ دیکھیں گائز یہ جو ہے چائے ہے مٹی کے مٹنوں میں آکے جو ہے ہورس ہیں اور میشی جو ہے وہ چاری ہے کہ میں گھوڑا سواری کروں تو اس کو بٹھاتے ہیں ہورس کے اوپر اور یہ مری گھومیں گی اور یہ جو ہورس ہیں پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ اور مار روٹ یہ سارا ہی گھوماتے ہیں تو یہ میشی پاگل ہو چکی ہے ہورس پہ بیٹھنے کے لیے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ گھوم کے آ جائے گی تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور ہورس جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور انکل نے چھلی لگائی ہوئی ہے تو چھلی بھی لیتے ہیں ہم اور چلتے ہیں آگے کی طرف تو گائیس ہم اب پہنچ چکے ہیں پنڈی پوائنٹ سے کشمیر پوائنٹ کی طرف اور ماشاءاللہ موسم دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت وادی ہیں اور میشی بھی آ چکی ہے سواری کر کے اور فیمیز جو ہیں بہت ہی انجوائی کر رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہاں لوگ ہیں کہ کچھ گھر ہیں کچھ یہاں ہوتل ہیں اور کچھ گیسٹ آؤس بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت روڈ ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں خوبصورت سے نظارے اور خوبصورت سے چیزیں تو یہ بھی بچے نے لگائی ہوئی ہیں کچھ چیزیں کھانے والی چھلیز بغیرہ اور یہ بھی کوئی آئیس کریم ہے تو آگے کچھ سونگز کی آوازیں آ رہی ہیں تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سے سنگر آئے ہوئے ہیں تو ان کی ہم سونگ بھی سنیں گے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھر بھی بہت پیارے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی ہورٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کافی خوش ہیں اور اللہ پاک ہر کسی کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور یہ دیکھیں یہ انکل ہیں بھائی ہیں اور یہ جو ہیں اپنے گٹار بجاتے ہوئے ڈانس بھی کر رہے ہیں اور گانا بھی گا رہے ہیں بہت ہی خوش ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی جو جیپ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت انہوں نے جاتا ہے اور جی دیکھیں گائز ماشاءاللہ کافی خوبصورت جیپ ہے اور گانے بھی بہت ہی اچھے گا رہے ہیں اور ہم نے محول کے ساتھ اور موسم کے ساتھ ساتھ ان کے گانے بھی انجوائی کیے اور چلتے ہیں آگے کی طرف اور امید ہے آج کی جو ویلوگ ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بچی یہ سائیڈ پہ لگا رہی ہے گول گپے تو ہم اس سے لیں گے گول گپے اور گول گپے بھی کھائیں گے اور چائے بھی پییں گے اور امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھا کریں اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھی سی ریسی پی ویلوگ لے کر آؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ